ایک گاؤں کے چودری کو عجیب سی بیماری لگ گئی چودری کا چھوٹا پشاب بند ہو گیا گاؤں کے حکیموں نے بہت کوشش کی کہ چودری ٹھیک ہو جائے مگر چودری ٹھیک نہ ہو سکا آخر کار چودری نے گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ جس نے بھی میرا علاج کیا اور میں ٹھیک ہو گیا تو اسے انام میں گندم کی سو بوری دھونگا چودری کے اس اعلان کی خبر دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئی دور کے علاقے کے ایک حکیم نے یہ خبر سنی تو چودری کے علاج کے لیے گاؤں آ گیا جب وہ آیا تو چودری بہت تکلیف میں تھا حکیم نے کہا جلدی سے ایک تازہ خربوزہ لے کر آؤ جب خربوزہ لایا گیا تو حکیم نے جلدی سے خربوزہ چھیل کر چودری کو کھلایا چودری کو پشاب کی حاجت ہوئی اور تھوڑی ہی دیر بعد چودری مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا چودری اس حکیم سے بڑا خوش ہوا اور وعدے کے مطابق اسے گندم کی سو بوریاں انعام کی طور پر دے دیں گاؤں کے حکیم اس حکیم سے بہت حاصد ہو گئے کہ کاش ہم چودری کا علاج کرتے اور گندم کی سو بوریاں ہمیں بھی مل جاتی ٹھیک چھ ماہ بعد چودری کو دوبارہ مسانے میں تکلیف ہوئی اور پشاب بند ہو گیا چودری نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اور اسی حکیم کو بلا کر لاؤ جس نے پہلے بھی میرا علاج کیا تھا غلام باغتا ہوا حکیم کو بلانے جا رہا تھا کہ اچانک گاؤں کے ایک حکیم نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو غلام نے کہا کہ چودری کو پھر پہلے والی تکلیف ہو گئی ہے اور چودری کا پشاب بند ہو گیا ہے میں اسی حکیم کو بلانے جا رہا ہوں جس نے چودری کا پہلے بھی علاج کیا تھا حکیم نے کہا اپنے گاؤں کے حکیم ہوتے ہوئے تم باہر کے حکیم کے پاس جا رہے ہو آؤ میرے ساتھ میں تمہارے چودری کا علاج کرتا ہوں حکیم چودری کے گھر گیا تو غلام سے کہا جاؤ خربوزہ لے کر آؤ چودری نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے حکیم نے کہا چودری صاحب آپ فکر نہ کریں اس حکیم نے بھی آپ کو خربوزہ ہی کھلانا تھا میں بھی ویسے ہی علاج کر رہا ہوں گاؤں کے حکیم نے بھی خربوزہ چھیل کر چودری کو کھلا دیا اور چودری سے کہا آپ فکر نہ کریں آپ ابھی ٹھیک ہو جائیں گے مگر خربوزہ کھاتے ہی چودری کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب ہونے لگی اور وہ بستر پر تڑپنے لگا چودری نے غلام سے کہا جاؤ جلدی سے اسی حکیم کو بلا کر لاؤ جس نے پہلے بھی علاج کیا تھا ورنہ آج میری زندگی کا آخری دن ہوگا غلام گوڑے پر سوار ہو گیا اور اسی حکیم کو بلانے چل پڑا جب وہ حکیم چودری کے گھر آیا تو اس نے سب سے پہلے غلام سے کہا جلدی جاؤ اور ایک خربوزہ لے کر آؤ گاؤں کے حکیم نے غصے سے دوسرے حکیم کو کہا مگر میں تو پہلے ہی چودری کو خربوزہ کھلا چکا ہوں جس کی وجہ سے طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے حکیم نے غلام سے کہا خربوزہ لے کر آؤ غلام باغتا ہوا گیا اور خربوزہ لے کر آیا حکیم نے وہ خربوزہ چھل کے سمیت چودری کو کھلا دیا اور چودری کی طبیعت پھر سے ٹھیک ہونے لگی اور تھوڑی دیر بعد اسے پشاپ کی حاجت ہوئی اور چودری بلکل ٹھیک ہو گیا چودری نے غلام سے کہا کہ جاؤ گنام میں اور گندم کی سو بوریاں حکیم کو لا کر دو مگر حکیم نے انام لینے سے انکار کر دیا اور کہا میرے پاس آپ کا دیا ہوا پہلا انام ہی کافی ہے چودری نے ہیران ہو کر پوچھا کہ پہلے تم نے مجھے بغیر چھلکے کے خربوزہ کھلایا اور اس دفعہ چھلکے سمیت ہی کھلا دیا حکیم نے کہا آج سے چھ ماہ پہلے آپ کا علاج بغیر چھلکے کے خربوزے سے ممکن تھا اب موسم بدل چکا ہے تو ساتھ ہی دعا کی تصیر بدل گئی ہے اب آپ کا علاج چھلکہ سمیت خربوزے سے ہی ممکن تھا حکیم حکیم جان کے لئے خطرہ ہے ان سے کسی قسم کا علاج بھی آپ کی زندگی کو ختم کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی نظر صرف پیسے پہ ہوتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اللہ حافظ